سیندر ندی کے کنارے سیندر ندی کے کنارے کالندری ندی کے کنارے ہی سن ندی کے کنارے زیادہ تر پال ندیوں کے کنارے ہی بسا ہوا ملے گا ساری ندیوں کنارے جو بھی ہڑ پڑے تھے وہاں پسو چرانا آسان ہو جاتا تھا وہاں کی بڑی بنجر جمینوں کو بھجاؤں کی طاقت سے توڑ کر کھیتی کرنے یوگ بنایا کھول کر پالونس کے بجرگوں نے خود کا کام کرنا کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیا کھول کر پالونس کے بجرگوں نے خود کا کام کرنا پسو پالن کرنا شروع کر دیا تو بھئیہ کہتے ہیں مایا کے ہیں تین نام پرسی پرسا پرسرام اگر کسی رحیس آدمی کا نام کلو ہے تو لوگ بڑی جس سے اسے کلیان سینگھ کہتے ہیں اور اگر کسی گریب آدمی کا نام کلو ہے تو لوگ بیجتی کے ساتھ اسے کلوہ کہہ کر بلاتے ہیں جب تک راج پاڑ چلتا رہا اپنے بانس کے لوگ چندرونسی ہول کر گڑھ توڑ چھتری ڈھینگر اور نیخر کہے جاتے رہے لیکن بابو جی جب اپنا راج پاڑ سمات ہو گیا تو اس گڑھ توڑ چھتری سبت کو بگاڑ کر لوگوں نے گڑھ لیا کہنا شروع کر دیا سنسکرد بھانسہ میں بھیڑ کو گڑھ لیا کہا جاتا ہے بھاری ماترہ میں پراشین کال میں گڑھ لیا کہا جاتا ہے سنسکرد کے بیدوان بھرہ مڑوں نے سنسکرد بھانسہ میں اپنی جاتی کا نام گڑھ لیا رکھا تھا ورنہ آپ لوگ گڑھ لیا نہیں ہو ساپ یہ کیول سنسکرد بھانسہ کا ایک بیوسائک سبد ہے سنکرگڑ کی ریاست میں سنکر سنگھ نام کا راجہ ہوا تھا جو یوتوے دشمن کے اوپر بھاگتی طرح جھپڑتا تھا جس کارن سے لوگ اس کو بھاگھیلا بھاگھیلا کہا کرتے تھے سنکر سنگھ بھاگھیلا کے نام سے سب سے پہلے اپنی جاتی کا ٹائٹل نیم بھاگھیلے رکھا گیا تھا بھائیہ پسو پالن کو ادھگ مانتہ دینے کے کارن آج کے آدھونک نیتا راجہ رام پال مثورہ پال اربند پال سری رام پال سدھیس پال اسپی سنگھ بھاگھیل ان نیتاؤں نے میٹنگیں کر کے پسو پال ان کے کارن اپنی جاتی کا ایک ٹائٹل نیم پال بنایا نیتاؤں کا سپنا تھا پورے دیش میں بھرادری پال لکھے گی تو بھرادری ایک نظر آئے گی لیکن بھائیہ ان کا ایک کرنے کا سپنا دھورا رہا آدھے لوگوں نے پال لکھنا شروع کر دیا آدھے لوگ اپنے آپ کو دھنگر اور بھگھیلے ہی کہتے رہے سا ایک بار فریم سے بلو راج ماتا ہلی آبائی ہول کر کی بھائیہ یہ سنائی ہم نے آپ کو سرشٹی کی رچنا سے بھرادری کی اتھپتی اب ایک منٹ کے لیے اپنے پال سماج کے نام بتائیں گے دیش میں بھرادری تو بہت ہے لیکن اپنی بھرادری کے نام بھی بہت ہے الگ الگ برانتوں میں بھرادری الگ الگ ناموں سے پکاری جاتی اس لیے بھرادری کے لوگ بھرادری کو پہنچان نہیں پاتے بھرادری کا بہومت اور سنگٹھن نہیں بن پاتا جیسے کی اپنے اتھر پردیس میں ہی اپنی جاتی کو ڈھینگر نیخر پال بگھیلے دھنگر گڑر یا چھے ناموں سے پکارا جاتا مہاراشت پرانت میں اپنی جاتی کو ہٹ کر اور کھٹے کر کہا جاتا ہے یہ جو ہٹ کر ہے وہ نیخر ہے اور جو کھٹے کر ہے وہ ڈھینگر بنس کے پال ہے راجستان میں اپنی جاتی کو گائری گوال اور رہباری تین ناموں سے پکارا جاتا مد پردیس میں چاہیں ڈھینگر ہو چاہیں نیخر ہو سبی کو بگھیلے ہی کہا جاتا ہے وہاں کے بگھیلوں سے دھوکے سے بھی پال کہہ دو تو انہیں برا لگ جاتا ہے بھئیہ کیونکہ پال وہاں پر بکرا کٹنے والے کھٹیگ لوگ لکھتے ہیں ہریانہ پنجاب دلی گوہاں ترانچن 36 گڑ جمبو کس میر میں اپنی جاتی کو دھنگر اور نیخر کہا جاتا ہے بھئیہ تمہارے پیہار میں اپنی جاتی کو بھیڑیار اور گنگا جلی کہتے بنگال راج میں پال سماج کو اونی کنکڑ ہتھی کنکڑ کہا جاتا آج بھی وہاں بھاری ماترہ میں بھیڑ پالن ہوتا ہاتھوں سے اون بنایا جاتا اس لیے اونی کنکڑ اور ہتھی کنکڑ کہے جاتے ہیں کرناٹک پانڈ چیری اڑی سا تمیل نادو میں اپنی جاتی کو کربا کرب دیو گوڑا تین ناموں سے پکارا جاتا بھئیہ کرناٹک کے اچڈی دیو گوڑا جو بھارت کے پردھان منتری بنے تھے اپنے پال سماج کے ہی تھے ساپ لیکن ناموں کی جانکاری نہ ہونے کے کارن پاس سال تک برادری کی سرکار چلتی رہی دیس کے پال نہیں جان پائے گی ہماری برادری کی سرکار چل رہی ہے آج بھی قربا نیخر سماج کے صدر بھئیہ کرناٹک کے مکھ منتری بنے ہوئے ساپ پشچمی بنگال میں پال سماج کو گھوش کہتے ہیں ہیمانچل پردیس میں پال سماج کو گدی کہتے ہیں انڈوار نکووار دیپ سمو میں کورومبا انڈین کہے جاتے دادرانگر حویلی اسم مڑیپور میں گھالے ترپورا راج میں آج بھی اپنی جاتی کو گڑھ توڑ چھتری کہتے ہیں گجرات راج میں پال سماج کے لوگوں کو بھرواڑ کہا جاتا ہے بھرواڑوں کی سنکھیا بھری پڑی ہے گجرات میں ان کی دوتی یوم رہی ہے ساپ لیکن یہاں سے جو برادری کے لوگ گجرات جاتے ہیں یہی نہیں جان پاتے ہیں کہ یہ بھرواڑ لوگ بھی ہماری برادری کے حساب الگ الگ پرانتوں میں الگ الگ نام ہونے کے کارل برادری کا پہومت اور سنگٹھن نہیں بن پاتا ضرورت ہے چھتیس ناموں کو سماعت کر کے برادری کا ایک نام بنانے کی اس لیے گاؤں گاؤں اپنے پال بھائیوں سے ہم ہاتھ جوڑ کر پرانتنا بھی کرتے ہیں چاہے پال لکھو یا بگھیلے لکھو جو بھی لکھو سب لوگ یہ کہی چیز لکھو جس دن پورے دیش میں اپنی جاتی کا یہ کہی نام ہو جائے گا میں گھوما ہوں پال سماج میں میں نے دیکھا ہے کتنا ہے دیش میں پال سماج ایک نام کے سہارے پالوں کی وہ سنکھیاں بھر کے سامنے آئے گی بنا پالوں سے پوچھے بابو جی کوئی سرکار نہیں بن پائے گی آج بھی سرکار بنانے میں پال سماج کا بہت بڑا یوگدان رہتا ہے لیکن وکیل صاحب ٹکڑوں میں پٹے ہونے کے کارڑ کہیں کوئی ستھان نہیں ملتا ہے جاگو پال بھائیو آپ لوگ بھی اس دیش کے راجہ ہوا کرتے تھے سنگٹھی تھوکر راج میں اپنا حصہ کان کیجئے لیکن پال سماج میں سنگٹھن کی بہت بڑی کمی ہے سا یادو گھوسی کمریاں ڈڑھور دووا گوالا کوئی بھی ہوک نے آپ کو یادوگی کہتے تھاکور سنگر بھدوریاں چوہان تومر کچھوائے کوئی بھی ہوک نے آپ کو تھاکوری کہتے لیکن پالوں کے بسے میں کسی چروہے نے کہاوت بنائی تھی تین گڑھلیاں تیرا ہکا آپس میں مچی ہے تھککم تھککا دروازے پر کوئی برادری کا پرچت آدمی آ جائے خوب کہے کہ ہم برادری کے ہیں لیکن بیڑی باد میں پلائیں گے پہلے یہ پوچھیں گے یہ بتاؤ تم نیکھر ہو کی ڈھینگر ہو کوئی اپنے آپ کو نیکھر کہتا کوئی ڈھینگر کہتا کوئی پال کہتا کوئی بگھیلے کہتا ہے بھائی آپ پال ہو کر پال کا آپ سبھی سممان کرو سبھی پال ہیں ایک ہمارے متن کا افمان کرو